اسلام علیکم آج جمعہ ہے اکتوبر کی دو تاریخ پاکستان میں سرشام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ امبیکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیا ملانیا ٹرمپ کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے جس کے بعد دونوں قرانتینہ میں چلے گئے ہیں صدر ٹرمپ نے جمعہ کو اپنے ایک ٹوئٹ میں بتایا کہ ان کا اور خاتون اول ملانیا ٹرمپ کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے جس کے بعد وہ فوری طور پر قرانتینہ میں چلے گئے ہیں ان کے بقول وہ اس مرحلے سے آسانی سے گزر جائیں گے امریکی صدر کا کرونا ٹیسٹ ایسے موقع پر مصبت آیا ہے جب وہ انتخابی مہم کے سلسلے میں جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں بنگل کو انہوں نے ریاست اوہائیو میں پہلے صدارتی مباعثے میں شرکت کی تھی جس کے بعد بدھ کو صدر ٹرمپ نے منیسوٹا میں انتخابی ریلی سے بھی خطاب کیا تھا صدر ٹرمپ نے جمعہ کو اپنا ٹیسٹ مصبت آنے سے دو گھنٹے قبل ایک ٹوئٹ میں بتایا تھا کہ ان کی مشیر ہوپ ہکس کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے جس کے بعد انہوں نے بھی ٹیسٹ کروایا ہے جس کے نتیجے کہ وہ منتظر ہیں ہوپ ہکس صدر ٹرمپ کی نہایت قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتی ہیں اور وہ ان کی مشیر کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہی ہیں صدر ٹرمپ کی اس ٹوئٹ کے جواب میں نائب صدر مائک پینس نے ٹوئٹ کیا کہ کیرن اور میں اپنے پیارے دوستوں صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور خاتون اول ملانیا ٹرمپ کو محبت بھری پرخلوس دعائیں پھیج رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ بھر میں لاکھوں کرونوں لوگوں کے ساتھ ان کی جلد اور مکمل صحتیابی کے لیے دعا کوئیں صدر ٹرمپ کے معالج نیوی کمانڈر ڈاکٹر شان کانلی کی مطابق صدر ٹرمپ اور خاتون اول ملانیا ٹرمپ قراندینہ کے دوران وائٹ ہاؤس میں ہی رہیں گے انہوں نے صحافیوں کو رات تقریباً ایک بجے جاری کیے گئے ایک میمورینڈم میں بتایا کہ جمعیرات کی شام صدر ٹرمپ کا کورونا ٹیسٹ مصبت ہونے کی تصدیق کی گئی تھی ڈاکٹر شان کانلی کی مطابق وائٹ ہاؤس کی میڈیکل ٹیم صدر ٹرمپ کی دیکھ پھال کرے گی یہ بات واضح نہیں ہے کہ صورتحال سے صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کس حد تک متاثر ہو سکتی ہے تاہم فی الحال انہوں نے انتخابی رہلیوں سے خطاب کرنے اور فنڈ ریزنگ کے لیے سفر کا ارادہ ترک کر دیا ہے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کروئی ایشیا جاتے ہوئے اپنے جہاز میں میڈیا کے نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور کوویڈ نائنٹین سے متاثر نہیں ہیں پومپیو نے کہا کہ وہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں وزیر خارجہ پومپیو نے اس موقع پر کہا کہ ہم صدر ٹرمپ اور خاتون اول کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کو ہیں ٹیکساس سے ڈیموکرائٹک کانگریسمن یوک کون کاسٹرو نے ایک ٹوئٹ میں تشویش کا اظہار کرتی ہوئے کہا ہے کہ یہ محض صدر ٹرمپ کی صحت سے متعلق معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے امریکہ میں شہری حقوق کے رہنما جیسی جیکسن نے ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ وہ دعا گو ہیں کہ صدر ٹرمپ اور خاتون اول پر اس وائرس کے شدید اثرات نہ ہوں انہوں نے کہا کہ ہم سب کو صدر ٹرمپ اور خاتون اول کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے پاکستان کے وزیراعظم امران خان نے صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے جمعے کو اپنے ایک ٹوئٹ میں امران خان نے کہا کہ وہ صدر ٹرمپ اور خاتون اول ملانیا ٹرمپ کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کو ہیں صدر ٹرمپ کی کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی اطلاعات کے باعث عالمی منڈیوں میں مندی کا رچھان دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ دوسری خبریں ہیں آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ نے پڑوسی ممالک کے ساتھ سرحدیں جوزوی طور پر کھولنے کا اعلان کیا ہے بھارت میں مزید 81 ہزار سے زیادہ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جس کے بعد کیسز کی کل تعداد 63 لاکھ 94 ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے بھارت کی وزارت سہت کے مطابق عالمی وبا کا شکار ہو کر مرنے والوں کی مجموعی تعداد 99 ہزار 773 ہو گئی ہے افغانستان کی وزارت سہت نے جمعہ کروز کوویڈ نائنٹین کے پانچ نئے کیسز کی خبر دی ہے چوبیز گھنٹوں کے دوران سامنے آنے والے ان کیسز کے بعد ملک میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 49 ہزار 290 ہو گئی ہے کوویڈ نائنٹین کی وزبا سے اب تک امواد کی تعداد 1458 ہے جبکہ 32842 صحتیاب ہو چکے ہیں دنیا میں آن لائن خرید و فروغت کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سر فیرست ایمیزون نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اب تک اس کے انیس ہزار آٹھ سو سے زائد ملازمین کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ چکا ہے امریکی کمپنی ایمیزون نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے 13,70,000 فرنٹ لائن ملازمین عالمی وبا کا شکار ہوئے ہیں جن میں گروسری سٹور ہول فوڈز مارکٹ کے ملازمین بھی شامل ہیں ایمیزون کے بقول اس کے ملازمین میں بیماری کا تناسب اندازوں سے کم رہا ہے کمپنی نے یہ آداد و شمار ایسے موقع پر ظاہر کیے ہیں جب کمپنی کے لوجسٹک سینٹرز کے بعض ملازمین نے کمپنی کی جانب سے وبا سے تحفظ کیلئے اٹھائے گئے اختمات اور کمپنی کی جانب سے آداد و شمار ظاہر کرنے میں پس و پیش پر تنقید کی تھی ایمیزون کے مطابق کمپنی نے اپنی 650 سائٹس پر کرونا ٹیسٹ کی تعداد بڑھا کر یومیاں پچاس ہزار کر دی ہے کرونا وائرس کی وبا کے دوران زیادہ تر کاروباروں کو آمدنی میں کمی کا سامنا ہے لیکن ایمیزون کی آن لائن خرید و فروغت میں نمائع اضافہ ہوا ہے پاکستان نے ان خبروں کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتی ہوئے مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج آرمینیا کے خلاف آزربائیجان کی حمایت میں لڑائی میں شامل ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودری نے جمعہ کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی فوج کے آزربائیجان کے ساتھ مل کر آرمینیا کے خلاف لڑائی میں حصہ لینے سے متعلق ریپورٹس بے بنیاد ہیں پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان ناغورنوں کارباخ کے معاملے پر جاری جھڑپوں پر تشویش ہیں پاکستان کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جھڑپوں میں سو سے زائد افراد حلاک ہو چکے ہیں جن میں فوجی اہلکاروں کے علاوہ عام شہری بھی شامل ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کے اغواہ اور جبری گمشدگیوں میں ان کی حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا میڈیا اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ آزاد میڈیا ہے کیونکہ ان کی حکومت کو کھل عام تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لاپتہ افراد کے لیے قائم کمیشن کے مطابق گزشتہ ماہ ستمبر میں ملک میں لاپتہ افراد کی تعداد میں مزید چونتیس افراد کا اضافہ ہوا ہے افغانستان کی عالی قومی مسالحتی کانسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستانی قیادت سے کہا ہے کہ وہ طالبان پر اپنا تمام اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ امن عمل کو مدد مل سکے عبداللہ عبداللہ پاکستان کا تین روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد واپس افغانستان روانہ ہو گئے ہیں اس دورے کے دوران انہوں نے پاکستان کے سیاسی اور رسکری قیادتوں سے ملاقاتیں کی وائس آف امریکہ کو خصوصی انٹرویو کے دوران ان ملاقاتوں کا احوال بتاتے ہوئے عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جعوید باجوا سے ملاقات کے دوران انہوں نے امن کے لیے کیے جانے والے اغدامات کو عمل اجامعہ پہنانے پر تبادلے خیال کیا جو دونوں ملکوں کے وفات میں ہیں طالبان ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن سے متعلق امریکہ کے آلہ ترین مذاکراتکار ظلم خلیل ذات نے طالبان کے نائب سربراہ ملا عبدالغنی برادر اور طالبان کے آلہ ترین مذاکراتکار مولوی عبدالحکیم سے دوہا میں کل رات ملاقات کی ہے دوہا میں طالبان کے دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے کہا ہے کہ دونوں فریقوں نے امریکہ طالبان امن سمچھوتے پر عمل درامد اور بینل افغان مذاکرات کے حوالے سے باتشیت کی ہے دنیا سنا ادم تشدد کے عالمی دن کے بوقع پر افغانستان میں انسانی حقوق سے متعلق آزاد کمیشن نے افغانستان میں جنگ بندی کی اپیل کی ہے کمیشن نے ایک ٹوئٹ میں افغانستان متحرب گروپوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فوراں فائر بندی پر عمل کریں اور امن سمچھوتے کے لیے باتشیت چاری رکھیں ادم تشدد کے عالم دن کے بوقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انٹونیو گوتریس نے بھی دنیا بھر میں جنگ بندی کا مطالبہ دہرایا ہے خیبر پختونخواہ کے ظلے ہریپور کے ایک عدالت کے احاتے میں زیر حراست خاتون کو اس وقت مبینہ طور پر شوہر نے گولی مار کر حلاک کر دیا جس وقت وہ عدالت میں پیشی بھگتنے کے بعد عدالت سے نکل رہی تھی قتل ہونے والی خاتون ایک رشتدار لڑکی کے اغواب میں مبینہ طور پر ملوث تھی اور اسی وجہ سے اس کے شوہر کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے تھے پچھلے انتیس جولائی کو پشاور ہی کی ایک عدالت کے اندر توہین رسالت کے مقدمے میں زیر حراست ملزم کو بھی گولی مار دی گئی تھی احاتے عدالت میں قتل کی انوارداتوں نے عام لوگوں کے علاوہ وکلا کو بھی پریشان کر دیا ہے برطانیہ کی ایک ڈسٹک جج وینیسا بریتسر نے کہا ہے کہ وہ ویکی لیکس کے بانی جولین اسانچ کو امریکہ کی تحویل میں دینے یا نہ دینے کا فیصلہ چار جنوری کو سنائیں گی جج بریتسر نے تقریباً چار ہفتوں کے سماعت کے بعد یہ اعلان کیا ہے امریکہ نے آسٹریلوی نجاد سانچ کو جاسوسی کے سطرہ اور کمپیوٹر کے غلط استعمال کے ایک الزام پر سانچ کی حوالگی کے لیے درخواست دے رکھی ہے ان الزامات کا تعلق ویکی لیکس کے سن دوہزار دس اور دوہزار گیارہ میں ہزاروں کی تعداد میں خفیہ مراسلوں کی اشاعت سے ہیں جن میں سے بیشتر افغانستان اور اراک کے بارے میں تھے مظاہرین کا ایک گروپ اسانچ کی حمایت میں عدالت کے باہر جمع ہوا عدالتی کاروائی ختم ہونے کے بعد اسانچ کی مکیتر سٹیلا مورس نے اسانچ کی رہائی پر زور دیا ویکی لیکس کی ایک ایڈیٹر کرسٹن ہافسن نے کہا کہ اسانچ کو امریکہ کی تحویل میں دینا ہم سب کے لیے تاریخی کی طرح ہوگا اسانچ کے وکلا انہیں امریکہ کی تحویل میں دینے کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے الزامات کو سیاسی محرکات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اور یہ کہ ان کی ذینی صحت کے لیے بھی یہ خطرہ ہے امریکہ کی نمائنگی کرنے والے وکلا کا کہنا ہے کہ بیشتر دلائل کا تعلق مقدمی کی کاربائی کے دوران اٹھائے جانے والے معاملات سے ہے اور ان کا حوالگی کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ